اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگھیانی آپ تو مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے یہ جو کلیپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دن پہلے کا ہے جب میں مارکیٹ کے ہی تھی تو دو چار چیزیں لے کی آئی تھی اور ساتھ ہی میں میں سیبا مٹ کے ایک پروڈکٹ بھی لے کی آئی تھی تو ویڈیو میں نے اسی دن ہی بنا کے رکھ لی تھی بٹ میں نے اس دن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی میں نے سوچا کہ دو تین دن پہلے میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کس طرح کی ہے اور مجھے کس طرح کی مطلب مجھے سوٹ کی یا نہیں کی یا میرے لیے کس طرح کی ثابت ہوئی ہے تو سیبا مٹ کی یہ میں پروڈکٹ لائی تھی اور ساتھ میں ہی میں جو ہے اس کا بھی ریویو دیتی چلوں تو یہ میں فرگرنس لے کے آتی ہوں میری جو ہے وہ ختم ہوئی تھی میں واش روم میں رکھتی ہوں رکھتی ہوتی ہوں اس کو اور یہ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا میں یہ بھی لیتی چلوں یہ مجھے فور درم کی شاید فور یا فور ٹوئنٹی فائیو کی میری ہے اور یہ بہت ہی اچھی فرگرنس ہے اور اس سے واش روم میں بلکل بھی سمیل پیدا نہیں ہوتی تو ضرور آپ لوگ بھی اگر آپ نے اس کو کبھی آپ نے نے یوز نہیں کی تو آپ ضرور اس کو یوز کر کے دیکھئے گا یہ میں نے کار فور سے لی تھی اور فور درم میں تقریباً مجھے مل گئی تھی بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے ہلکی سی دھیمی دھیمی سی خوشبو آتی ہے بلکل بھی جو ہے وہ سمیل فیل نہیں ہوتی اور بہت اچھی ہے یہ پروڈکٹ اور ساتھ ہی میں امیلے کی آئی تھی سیبا مٹ کی یہ پروڈکٹ یہ ایک انٹی بیکٹیریل کلینزنگ فوم ہے اور یہ بیسیکلی اکنی پروڈ سکن کے لیے ہے اور یہ آپ کی بلیک ہیڈز کو اور وائٹ ہیڈز کو ختم کرتا ہے پیمپلز کو ختم کرتا ہے اور سکن کو جو ہے وہ کلین کرتا ہے جو بھی ڈرٹ وغیرہ جو کود بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کی ڈیپ کلینزنگ بھی کرتا ہے اور بہت ہی اچھا ہے یہ تو اس میں یہ میں نے یوز کیا تین سے چار دن میں نے اس کو یوز کیا ہے اور اس کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یوز اس کو اس طرح کرنا ہے کہ یہ فوم کی شکل میں ہوتا ہے اس کی پیکچنگ دیکھیں آپ کتنی اچھی ہے اور بہت ہی اچھی قسم کا لاغ رہا ہے مجھے تو یوز کرنے کا اس کو یہ طریقہ ہے کہ یہ فوم کی شکل میں ہوتا ہے اور اندر میں نے اس کو اپن کر کے دیکھا باٹل کو تو لیکوڈ تھا جب اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو فوم کی شکل میں یہ باہر آتا ہے اور اس کو فوم آپ نے تھوڑا سا ہتھیلی پہ لگا کے اور اس کا جنٹی جو ہے وہ فیس پہ مساج کرنا ہے صبح اور شام اس کا مساج کرنا ہے اور 5 منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے ہلکا 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 ہلکے ہاتھوں سے اور پھر اس کے بعد اس کو واش کرنا ہے تو یہ آپ کے بڈیک ہیڈز کو ختم کر دے گا اور وائٹ ہیڈز پہ ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ پیمپلز جو ہیں وہ اس سے بلکل بیکٹیریا وغیرہ کسی قسم کے جو ہے یہ فیس پہ نہیں چھوڑتا اور بہت ہی اچھی طریقے سے یہ پیمپلز کو ختم کرتا ہے میں نے خیر اس کو میں نے یوز کیا مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگا کافی مجھے فرق محسوس ہوا ہے تین سے چار دن سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور ابھی جو ہے میں یہ چیزیں جو ہے میں نے سوچا میں ٹھکانے پر رکھتا ہوں جو میں لے کے آئی ہوں تو میں اچھلی میں نا واش کرنے آئی تھی فیس تو میں نے سوچا میں چیزیں بھی ساتھ میں ٹھکانے پر رکھتا ہوں تو پہ یہ چلتے چلتے چلو میں اس کا بھی آپ کو ریویو دیتی چلوں یہ کیش میر کا بوڈی واش ہے شاور جیل ہے اور یہ میں نے باتھن بوڈی شاپ سے لیا تھا اور یہ بھی بہت زبردست ہے اس کی خشبو بہت پسند ہے میں نے چھوٹی بوڈل لی تھی دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کیا لیکن یہ بہت زبردست ہے اور جب میں واش روم میں رکھنے آئی یہ چیزیں تو مجھے پتہ چلا کہ شاہل کا شیمپو بھی ختم ہے اور ٹوٹھ پیسٹ بھی ختم ہوا ہے تو اس طفح جب میں نے گروسٹی کی تو میں نے کوئی بھی چیز لکھ کے نہیں لی ہمیشہ میں لکھ کے لے لیتی ہوں تو اس طفح میں نے کچھ بھی لکھ کے نہیں لیا اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پہلے مجھے لکھ لینا چاہیئے تھا تو آج بھی خیر رہ گیا چلو پھر کسی دن لے آئیں گے چلیں اس کو پہلے یوز کر کے دیکھتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح یہ میں نے اس کی تھوڑا سا میں نے فوم اس کا ہاتھ پہ لیا اور پھر ہلکا سا پانی لگا کے تو میں نے اس کے ساتھ فیس پہ مساج شروع کیا took 5 min تک کیا اور اس کے بعد میں نے فیس کو واش کیا اور پہہ کرنے کے بعد مجھے ہلکی ہلکی سی فیس پہ خارشی فیل ہوئی پہلی دفعہ vìENT,, کم ڈاپ ہتمیں پہلی دفعہ کے بعد میں خارشش کیا فیس کو پہلی دفعہ ہمیں، تو ہلکی مساج Blue خارش ختم ہو گئی اور فیس لکھات اف اللہ ان اس کے بعد میں نے ہمارے اپنے بلیک ہیڈز ایسے سکن سے چھلکا چھلکا سا ریموو ہونے لگ گیا میری نوز پیسے بھی اور سکن کے اوپر سے بھی ہلک ہلکا سا جیسے چھلکا سا ریموو نہیں ہوتا جیسے سکن تھوڑی سی اترتی ہے اس طرح کی مجھے لگا کہ جیسے ریموو ہو رہی ہے تو میں نے اس کو ریموو کیا اور بلیک ہیڈز میں میں نے ریموو کیا تو اس طرح ریموو ہوئے جیسے سکرپ کرنے کے بعد یا فیشل کرانے کے بعد بہت آرام سے نکل آئے اور اپنا جو فیس کلر ہے وہ بھی مجھے لائٹ لگا اور جو پیمپل تین سے چار دن میں اس کو مجھے کرتے ہوئے تین سے چار دن ہو گئے ہیں اور تین چار دنوں میں آپ یقین کریں میرے فیس پہ پانچ سے چھے پیمپلز رہتے ہی رہتے تھے کچھ دو ایک دو مہینے سے تین چار دنوں سے بلکل ایک یا دو پیمپل ہوں گے اور وہ بھی بس ختم ہونے کے قریب ہوں گے بلکل جو ہے میری سکن جو ہے وہ کلیر ہوگی اور مجھے بہت لائٹ لائٹ پھیل ہوتا ہے تو یہ مجھے ٹوئنٹی ٹو درہم کا ملا تھا یہ سیبا میٹ کا یہ والا جو ہے فوم یہ مجھے ٹوئنٹی ٹو درہم کا یہاں سے ملا تھا ہم دوبائی سے میں نے کار فور سے لیا تھا پاکستان میں مجھے اس کی پرائس کا نہیں پتا بہت یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور میرے لئے تو یہ بہت اچھی ثابت ہوئی ہے آپ بھی اگر ایکنی کا مسئلہ ہو تو ضرور اس کو یوز کریے گا انشاءاللہ آپ کو بھی راز آئے گی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں یقنی پلاؤ بیکوز آج جو ہے باپ اور بیٹی دونوں کی طرف سے فرمائش آئیے کہ ہمیں آج پلاؤ کھانے اور اشارہ نے اسی چکر میں صبح سے کچھ نہیں کھایا تو پھر میں نے سوچا کہ جلدی جلدی میں اسی کی تیاری کر رہی ہوں کہ جلدی دونوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور آج جب میں نے رائس مانگائے گروسٹری کال کی اور رائس مانگائے تو گروسٹری والے نے مجھے یہ والے رائس لاکے دیئے ہیں راج مہک نام کے یہ رائس لاکے دیئے ہیں تو یہ رائس میرے گھر میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو آج میں یوز کر کے دیکھتی ہوں یہ کیسے ہیں پہلے اس سے پہلے جو بھی میں رائس یوز کرتی ہوں وہ یا تو سینارہ ہوتے ہیں یا پھر مہران والوں کے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں مہران یوز کیا کرتی تھی بٹ مجھے کسی نے بتایا کہ میری ایک انڈیان دوست نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سینارہ یوز کیا کریں وہ بہت اچھے رائس ہیں تو پھر میں نے سینارہ یوز کرنا شروع کر دی انڈیا گیٹ بھی بہت سنائے کہ اچھے ہیں بٹ میں نے کبھی ان کو یوز نہیں کیا لیکن سینارہ رائس بہت زبردست ہے تو آج اس کو یہ راج مہک والوں کے یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں اور دعوت بھی مجھے میری کسی سسٹر نے بتایا تھا یہی میری ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ کیا تھا کہ دعوت رائس بہت اچھے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے تھے وہ بھی میں نے یوز کر کے دیکھے بٹ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چاول اس طرح کے ہیں اچھے بنے ہیں اچھے ہیں چاول لمبے بھی ہوئے ہیں سینارہ اس سے زیادہ اچھے ہیں مجھے تو مجھ سے سینارہ زیادہ اچھے بنتے ہیں وہ مطلب ٹوٹتے نہیں ہیں بلکل بھی مجھے سے لیکن یہ چاول پھر بھی ٹوٹ گیا ہے تھوڑا سا ہے اچھا بلکل ایسے نہیں کہ کھچڑی بن گیا ہو لیکن تھوڑا ٹوٹ گیا ہے تو میرے لیے مطلب سینارہ ہی اچھے ہیں بس یہ ریڈی ہو گیا تھا کھانا کھانے کے بعد ہمارا پلان تھا کہ ہم آج باہر جائیں گے چائے پینے کے لیے تو پھر ہم مدینہ مول کے پاس یہ ہماری جو فیوریٹ جگہ چائے پینے کی تو ہم یہاں پہ آئے اور موسم بہت ہی اچھا ہے بڑا پیارا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے تو ہم نے پھر پی چائے اور چائے پینے کے بعد ہم نے سوچا تھوڑا سی واک کریں گے اور چائے ہم نے پھی پھر ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سی واک کر لیں تو واک کرنے کے لیے پھر ہم نکل پڑے بس انشاءال بھی انجوائے کرتی اس کو جو بی بی نظر آئے وہ اسے ہیلو ہائے کر لیتی ہے اور بس ہم واک کرنے کے لیے پھر جو ہے واک کرتے رہے تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور انگوٹھا چپکاتے جائیے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے اتنا سراتیں ہیں میری اتنی جو ہے مجھے اتنا پسند کرتے ہیں اور مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں آپ یقین کریں آپ کی دعائیں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ اپنا بھی خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اتنا پھر ملتے ہیں